اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے فکی دال اور ٹھیسا جس کے لئے ہمیں چاہیے سب سے پہلے ہم نے دو سو گرام مسور کی دال لیا ہے اور سو گرام توور کی دال لیا ہے جسے ہر ہر کی دال بھی کہتے ہیں دو سو گرام مسور کی دال اور سو گرام توور کی دال آپ چاہے تو توور کی دال کی بھی بنا سکتے خالی یا پھر خالی مسور کی دال کی بھی کم زیادہ آپ کے حساب سے آپ لے سکتے لیکن مسور کی دال دالنے سے وہ ٹیسٹی بنتی ہے دال اور دال میں ہم ڈال میں ڈالنے کے لئے ہم نے ایک ٹیبل سپن ادرہ کلیسن کا پیسٹ لیا ہے اور ہلدی پاورڈا اور نمک اور تھوڑا سا دو ٹیبل سپن ہمیں میٹھتے لگے گا ڈال میں ڈالنے کے لئے سب سے پہلے ہم ڈال کو دس سے پندرہ مینٹ بھیگائیں گے کبھی بھی یاد رکھو ڈال جب بھی پکانا ہے تو اسے بھیگا دینا چاہیے تو اسے ڈال جلدی گلتی ہے اور سوفٹ اچھی لرم بنتی ہے تو ہم پہلے ڈال کو دس سے بیس مینٹ بھیگا دیں گے پھر ڈال میں اُبال آنے کے بعد اس میں ہم ہری میرچی ڈالیں گے چاپ کر کے اور کوت میں ڈالیں گے اور پھر یہ بگاہر کے لئے لیا ہم نے دو سے تین لائسن کی کلیاں بارک چاپ کر دی ہم نے دس بارہ کڑی پتے اور سوکھی لال مرچی زیرہ رئی لگیں گے ہمیں اور یہ بوائل کرنے میں ہم دال کوت میر اور ہری میرچی ڈالیں اور یہ بگاہر میں ہم رئی آدھا ٹی اسپون ایک ٹی اسپون زیرہ دو سے تین سوکھی لال مرچی لائسن اور کڑی پتے لگیں گے ٹی اسپون میں ڈالنے کے لئے ہم نے ایک بڑی سائز کی پیاز لیا تھا اسے اس طرح سے ہم نے بارک چاپ کر دیا ہے اور دس سے بارہ ہری میرچی لال ہری دونوں کلر کی میرچی لیا ہم نے اور دو ٹی اسپون ہرا دھنیاں جو ہم اس کے ساتھ ملا کے پس لیں گے اور دو ٹی اسپون لائسن تو ہم یہ تینوں کو مکسر میں جار میں ڈال کے پس لیں گے چلیے اب ہم ڈال کو بھگا دیں گے چلیے سب سے پہلے ہم جار میں یہ لائسن ڈال دیں گے اس کے بعد اس میں یہ ہرا دھنیا جو رکھا تھا ہم نے یہ ڈال دیں گے اس کے بعد یہ ہری میرچی ڈال دیں گے اور اس کو ہم رفلی موٹا موٹا پسنا ہے تھوڑا آدرا گدرا رہنے دیں گے اسے بہت بارک نہیں پسنا ہے تو اسے اب ہم پس لیں گے جب تک ہماری ڈال بھکتی ہے تب تک ہم بہنوں ٹھے سا بنا دیں گے تو یہ ہم نے لائسن ڈال ہری میرچی کو اس طرح سے آدرا گدرا پس لیا ہے اب اسے ہم اسے ہم ڈال دیں گے کڑای میں سب سے پہلے لیکن ہم تیل ڈالیں گے ہم تھوڑا ہم ڈال کو بگاہر کیلئے بھی رکھ رہیں گے تو ہم نے دو سے تین ٹیبل سپون میٹھا تیل ڈالا ہوں اس میں پھر اس کے بعد اس میں ہم یہ جو پیاز رکھی تھی یہ ڈال دیں گے پیاز ڈالنے سے جو ڈھیسہ زیادہ تیز نہیں ہوتا جو بہنیں تیز کم کھاتی ہیں تو وہ پیاز ڈال ہکتے ہیں اور جو تیز زیادہ کھاتے ہیں وہ نہیں بھی ڈالیں تو چلے گا لیکن پیاز سے ایک اچھی بھشو آتی ہے پیاز سے ہم گولڈن براؤن ہونے تک پھرائے ہونے دیں گے یہ ایک دو ایک سے دو مینٹ سے یہ ہماری پیاز پھرائے ہو رہے ہیں اسے ہم اور تھوڑا گولڈن پھرائے ہونے تک اسے پھرائے کریں دیکھیں ابھی یہ گولڈن پھرائے ہونے شروع ہو رہی اسے اسٹیپ پہ ہم اس میں سے نمک ڈالیں گے سب سے پہلے اس سے پیاز کریسپی رہتی سب سے بھی یاد رکھیں اگر آپ پیاز پھرائے کر رہے ہیں بریانی کے لیے یا کوئی بھی چیز کے لیے تو اس میں تھوڑا سا آدھا ٹیز کو نمک ڈال دینا اس سے پیاز جلدی بھی پھرائے ہوتی ہے اور کریسپی رہتی تو ابھی ہم اور آدھا مینٹ فرائے ہونے دیں گے سب سے لیکن کہ اگر ہم اس طرح سے وائٹ وائٹ ہے تب اگر ڈال دے تو پھر تھےسا میٹھا بن جاتا میٹھا لگتا ہے تھےسا تو اس لیے سے اچھے سے فرائے ہونے کے بعد میرچی ڈالیں پھرائے ہونے کے بعد جب بھرائے ہونے کے بعد اگر ہمارے پیاز اگر ہمانہ پہلے گولڈن فرائے ہونے شروع ہو گیا پیاز پھرائے ہونے کے بعد چکچی بھر ہلوڑی پاڑا ڈالیں گے اور جلدی جلدی چمچہ چلانا ہے بچہ ہمیں ایک سے ایک منٹ ہی پکانا پھر ہری میلچی کی کچھ خوشبوں جانیوں میں ہمیں پرائے کرنا ہے پیچھے ہمیں ایک سے پیاس کو اچھے سے گولڈن ہنے دیا آپ چاہے تو اس میں پھلی کے ویس بھی ڈال سکتے ہیں چاہے تو مٹن یا خیمہ بھی ڈال سکتے ہیں جو بہنیں ایسے ہی کھا سکتے ہیں جو بہنیں ایسے ہی کھا سکتے ہیں اب ہم اس سے آدھا ملک پکنے دیں گے اس کے بعد ہم گیس بجا دیں گے یہ اچھی طرح سے فرائے چکا ہے بہنوں اب ہم گیس کو بجا دیں گے اب یہ ہمارا ٹھیکسہ تیار ہے اسے ایک کوکر میں ہم نے سب سے پہلے ڈال ڈال دیا ہے جو بھیگا کے رکھے تھے ہم نے یہ اچھی طرح سے بھیگ گئے ہیں ہم نے ایک اور آدھا کپ یہ کپ سے ایک اور آدھا کپ پانی ڈالا ہے اس کے بعد اس میں ہم ادھرا کلیسن یہ ادھرا کلیسن جو رکھا تھا ہم نے وہ ڈال دیں گے اس کے بعد ہی ہلدی اور نمک جو رکھا تھا وہ ڈال دیں اسے اچھے سے مکس کر دیں گے اسے تین سے چار سیٹی ہونے تک بوائل ہونے دیں گے تین سے چار سیٹی ہونے تک گلنے دیں گے اور ہاں اور بلکل دو ٹیبلی سپن میٹھا تیل ڈالیں گے اس سے ڈال نرم اور اچھی جلدی گلتی ہیں کبھی بھی یاد رکھیں آپ پھیکی ڈال کبھی بھی بنا رہے ہیں تو اس میں میٹھا تیل یاس سے ڈالیں اس سے ڈال اچھی سون دیں اور جلدی گل جاتی ہیں کب ہم اس کا ڈھکن لگا دیں گے دو سے تین سیٹی ہونے تک اسے گلنے دیں گے یہ ڈال ہماری اچھے سے گل گئے ہیں بس ہمیں اسے گھوٹنا نہیں ہے اسی سے اسی طرح چنچے سے رفلی اسے موٹا موٹا ہی اس طرح سے چنچے سے گھوٹ دینا ہے ہمیں کیونکہ یہ تھوڑی ثابت اور تھوڑی بہت زیادہ باریک اچھی نہیں رکھتی تو اس طرح سے ہمیں چنچے سے ہی رفلی موٹا موٹا گھوٹ دیا ہے اب اس میں ہم یہ ایک کپ پانی ڈال دیں گے یہ ڈال بھی ہم تھوڑی گاڑی گاڑی ہی رہنے دیں گے جیسے ہم نے ڈال تڑکا بنایا تھا اسے ہمیں بہت زیادہ پتلی بھی نہیں رکھنا ہے بہت زیادہ گاڑی بھی نہیں اور آدھا کپ پانی ڈال دیں گے اور آدھا کپ پانی ڈال دیں گے اور آدھا کپ اس میں ہمیں ڈال دیں گے جیسے سے اب ہم چھ سات منٹ پکنے دیں گے یہ ہماری ڈال دو سے تین منٹ سے پک رہے ہیں اب اس میں ہم نمک ڈال دیں گے ہم نے ڈال میں بھی نمک ڈالا تھا اس لئے آپ کی ٹیسٹ کے ساتھ سے چکڑ ڈالیں اور یہ ہری مرچی اور کوت میر جو ہم نے لیا تھا وہ اسے اچھے سے باریک چاپ کر دیا مرچی کو اور کوت میر کو اچھے سے کٹ گیا ہے اب یہ ہم ڈال آٹنے کے بعد اس میں ڈالیں گے کیجئے اس باد میں ڈالنے سے اس کا کلر گرین رہتا ہے اب اسے اور ایک دو تین منٹ پکنے دیں گے ہم اس کے بعد اسے کیس بجائے دیں گے پھر اس کو بگاڑا لیں گے دو تین منٹ پکنے دیں گے سے یہ ہماری ڈال اچھی سے بوائل ہو چکے اب اسے ہم ایک بول میں نکال دیں گے پھر اس پر بگاڑا لیں گے ہم نے آدھا ٹی سپن بٹر ڈالا ہے چاہے سے آپ اکلی بھی ڈال سکتے ہیں یہ تیل بھی جو ہمیں رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں تب سے پہلے ہم لیکن لائیں اس کے بعد پھر ہم کڑی پکتہ ڈالیں پھر اس کے بعد ہم نے یہ مرچی میں تھوڑا سے کٹس لگا دیا تھے کبھی بھی سکھیوی لائل مرچی کو تھوڑا سا بیچ میں سے توڑ دینا نہیں تو وہ پھرائی ہوکے پھر اس کے بینج موں پہ اڑھنے کا ڈال ہوتا ہے اس لیے اسے کبھی بھی چیر کے ڈالیں یہ تھوڑا سا اس کو بیچ میں سے فول کر کے توڑ کے ڈالیں اب یہ زیرہ رائس ہم نے ہمارا بگار ready ہو چکا ہے اب اسے ہم ڈال دیں گے ڈال دیں تھوڑی سی ہلڈی ڈال کے ڈالیں اس پہ موسیقی اس پہ برم موسیقی 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 مجھے بتائے کیسی بنید